اسلام علیکم ویلکم بیک جمعی چینل چلی جی آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں نماز فجر کی ہے ادا لیکن میری نماز اپروکسیمیٹلی سبس چھ بجے تک کمپلیٹ ہوتی ہے زیادہ چھ بجے آنکھ کھلتی ہے تو اس کے بعد آغاز دن اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں سکول میں سکول سے بلوکائیس سٹارٹ کرتے ہیں کافی دنوں سے بڑی ٹینشن چاری تھی پھر آج میرا مود بہت خوش ہے مطلب میں آج ایک عجیب طرح سے نا انٹرنلی خوشی فیل کر رہی تھی لیکن کافی دنوں کا ایک بڈن چل رہا تھا سکول کا جو کہ ختم اور اختتام پذیر ہوا اور یہ کچھ کلپ تھے گھر کے جب میں گھر پہ تھی یہ ساری بکس وغیرہ میں دیکھ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ خود تو میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں علم سے آراستہ کر رہا رہی ہوں لیکن میرے اپنے بچوں کا ابھی تک ایڈمیشن جو ہے وہ ان اپنڈنگ چل رہا ہے کیونکہ وہاں سے آنے کے بعد ابھی تک بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہوئے جس کی ویسے میں بہت زیادہ ورڈ ہوں اور یہ پچھلے ان کی کورسز ہیں جو پچھلے ان کی کلاسز کے تھے وہاں جا کے زائر سے بعد ہے جب میں اب لوگ کے ہاں رہ رہی تھی تو وہاں پہ وہاں سے تو انہوں نے پاس آؤٹ کر لیا تھا مطلب کہ ان کی کلاسز کلیئر ہو گئی تھی اب یہاں پہ نئے سیرے سے ایڈمیشن ہونے لیکن جس سکول میں میں پڑھاتی ہوں وہاں پہ ایڈمیشن نہیں کروا سکتی بہت ہائی فائی سکول ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں شاید کور نہ کروا سکوں تو یہ کچھ گھر کے کلپ تھے سکول سے پہلے یہ چھوڑے چھوڑے کلپ تھے جس میں میں ایک پرجیکٹ پہ کام کر رہی تھی یعنی کہ ہماری ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے ہر سکول میں پڑھانے کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے ہر سکول کے طریقے جو ہوتے ہیں وہ پڑھانے کے تھوڑے چینج ہوتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا ٹپیکل ہیں تھوڑا ٹریکی ہیں لیکن چونکہ ایڈوانس ہو چکی ہے پڑھائی آج کل کے دور میں چیزیں جو ہیں وہ آپ پکچر سے زیادہ الفاظوں سے زیادہ بچے جو ہیں وہ پکچر کو پک کرتے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے ویڈیوز دکھانا چیزیں اس طرح سے سمپہلے ہمارے ٹائم پہ ہوتا تھا کہ ہمیں صرف پڑھا دیا جاتا تھا لیکچر دے دیا جاتا تھا لیکن اب دو رائشتہ سا چینج ہو گیا میرے لئے یہ تھوڑا ٹاسک ہے کہ میں تھوڑا اس کو امپروف کر کے چلوں ابھی بھی میرا کام اتنا اچھا نہیں ہے جتنے باقی ٹیچرز اچھا کرتی ہیں تو میں یہ سارا نظم تھی ایک جس کے بارے میں محنت کر اوویسلی محنت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر ساتا جو لوگ سوچتے ہیں کہ بینہ محنت کیے ہمیں کامیابی ملے گی تو ایسا ممکن ہی نہیں تو یہ میرا پروجیکٹ یعنی کہ میری پریزنٹیشن یہاں پہ میں نے تیار کر دیتی کچھ پرینٹ آؤٹ نکالے تھے جس میں میرے ایک کوڑ ٹیچر ہیں انہوں نے بھی میری ہیلپ آؤٹ کی کیونکہ میں یہاں پہ ابھی نیو ہوں اس سکول میں سکول بہت اچھا ہے پڑھائی بھی بہت اچھی ہے لیکن کافی ہائی فائی برگر سکول ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ میرے بچے جس سکول میں پڑھتے تھے وہ سکول سب سے بیسٹ ہے میرے حساب سے تو یہ میں کچھ پرینٹ آؤٹ نکالے تھے جو پرینٹ آؤٹ کا جو ہے جو کارٹیج ہے کالر کا وہ بھی جو ہے وہ ڈیم ہو چکا ہے تو میں کچھ انڈر لائن وغیرہ کر رہی تھی تو آج کا ولوگ کافی دنوں بعد میں نے اپلوڈ کیا ہے کیونکہ ٹیچنگ لائف بہت تف چل رہی ہے میں بھی تھوڑی منٹلی تھوڑی سی پریشان تھی اور ولوگنگ کا ٹائم ہی نہیں ملتا اور تھوڑا سکول کے کام جو ہے نا بہت زیادہ میرے پینڈنگ رہ گئے تھے جن کے ویسے میں بہت پریشان تھی تو یہ میرا آج کی پریزنٹیشن ہے جو کہ میں نے کلپ کیپچر کیا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی یہ اس طرح سے بچوں کو سمجھا جاتا ہے بورٹ پہ لگا کے پہلے پوری پویم پڑھی جاتی ہے یا کوئی بھی چپٹر ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ سینٹل آئیڈیا انڈ آف دا مورال ساری چیزیں آپ بچوں کو ایک ایک کر کے سمجھاتے ہو بتاتے ہو تو وہی بات آ جاتی ہے پکچرز اور ویڈیوز کا دور ہے تو بچے شاہر اس طرح سے زیادہ انٹریک ہوتے ہیں اور اچھی طریقے سے سمجھ پاتے ہیں میری بھی یہی کوشش ہے کہ میرے بچوں کا دوبارہ سے یہ ایڈمیشن ہو جائے اور زندگی آگے پڑھنے کی طرح بڑھ جائے کیونکہ کافی ساری فسٹریشنز ہیں لائف میں اور کافی ساری ایسی سوچے ہیں جو کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں میں بہت ڈیسارڈ ہو جاتی ہوں اور آج میں اس لئے بھی خوش تھی کہ میرا بیٹا بڑا والا جسے میں گاؤں چھوڑ آئی تھی وہ بھی آج جب آپس آگیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس بلاغ میں اب ڈیلی بلاغنگ کا کوشش میری ہے کہ اب میں ڈیلی بلاغنگ جو انہیں سٹارٹ کروں آج میرا آؤٹ بیک ہوا تھا اپنی کوٹیچرز کے ساتھ ہی یعنی کہ میں نے سوچا میرے حضب مجھے لینے نہیں آئے تھے تو پھر میں اپنی کوٹیچرز کے ساتھ ہی نکل آئی بھی نہیں ہیں کہ آرام سے آنا جانا کر سکے تو یہ آج کا ولاغ تھا ایس ای ٹیچر لائف بیٹ کا فٹ اپ چل رہا ہر ہر ادارے کی الگ الگ ایکسپیرینس دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ میری لائف میں بہت اچھے میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں یہاں پہ بنا رہی ہیں اپنے بیٹے کے لئے کڑھائی چونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ آنے والا ہے میرا بیٹا تو میں اس کے لئے اچھے سکھانے بنا رہی ہیں میرے مامو کا بیٹا چھوڑنے آیا تھا لیکن وہ گھر نہیں آیا وہ بس اس ٹاپ سے چھوڑ کے اور ان کو کسی کام سے چانا تھا وہ اپنے خالق گھر آئے ہوئے تھے تو وہ وہاں چلے گئے اور بیٹے کو میرے جو ہے وہ ہزبن لے کے آ گئے تھے تو آج کا ولاغ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو ہمیں یاد رکھئے گا اپنے دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ